کیا بھارت کی حیثیت اور اس کا جو اثر و رسوخ تھا کیا وہ کم ہو رہا ہے اور ایسی ریپورٹس کیا خطے میں یا بیلالاقوامی سطح پر کوئی اہمیت بھی حاصل رکھتی ہیں جی بلکل اہمیت حاصل رکھتے ہیں دیکھیں یہ ایرپین یہ ریپورٹ جو ہے کسی ایسی جگہ کی اگر یہ ریپورٹ پاکستان کے کسی اخبار نے شائع کی ہوتی پاکستان کی نیوز چینل نے شائع کی چلائی ہوتی تو یہ کہتے کہ جناب یہ پاکستان چونکہ ہماری ایک محالفت ہے یا پاکستان جو ہے اس پہ ہمارے خلاف یہ سارا کچھ ہوتا ہے اس لیے یہ توسب والی ہے یا کوئی اور اس سے جھوٹا قرار دیتے ہیں لیکن یہ جس اخبار نے جس میگزین نے جہاں بھی یہ خبر چھپی ہے وہ ایک بڑا انتہائی ذمہ دارہ ہے اور اس ادارے میں انہوں نے بقیدہ کوڑ کیا ہے اگر آپ پوری اس کو پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا انہوں نے بقیدہ کوڑ کیا ہے اور انہوں نے یہ بات ایک وسوق سے کہی اور آپ دیکھیں کہ جس وقت یہ شائع ہوئی ہے کیا بھارت کی طرف سے اس پر تردید آئی کیا بھارت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اس پر ہم کیس کرتے ہیں کیا بھارت کہا گیا کہ ایسا نہیں ہے دیکھیں یہ چیزیں پوری دنیا کو علم تھیں سب کو پتا تھا کیا امریکہ کی جو ایجنسیز ہیں ان کو علم نہیں تھا کیا دنیا میں باقی خفیہ ایجنسیوں کے اس بات کا علم نہیں تھا کیا سری لنکا میں جب دماغے ہوتے ہیں اس کے جب ملزم پکرے جاتے ہیں اس کے جو تانے بانے ملتے ہیں اس وقت تو ثابت ہو گیا تھا اس نے خود کہا تھا کہ بھارت سے ٹریننگ لے کیا ہے بھارت سے کس طرح وہاں پہنچا بھارت سے کیا کیا سپورٹ ملتی تھی یہ تو اس وقت بھی ساری چیز آیا ہو گئی تھی اس کے بعد افغانستان کے اندر جو بھارتی کونسلیٹ ہیں ان میں کون کون ملتا تھا پاکستان کے اندر سے بھاگے ہوئے طالبان وہاں پر کس کو ملتے تھے بھارت کی کون سی شخصیت وہاں ملتی تھی بھارت کے کونسلیٹ وہاں پر کیا کرتے تھے دائش جو ہے وہ افغانستان کے اندر کس کونسلیٹ میں جا کے ہوتی تھی افغانستان کے اندر انڈی ایس را اور یہ مساد یہاں پس میں مل کے کیا کرتے تھے دائش کو کون سپورٹ کرتا تھا دیکھیں آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں ایک اور چیز آئی تھی کہ جرمن کے اندر بھارتی سفارت خانہ جو ہے وہاں پر بھی ایک شک پکڑا گیا تھا کہ جو جرمن کے اندر باقیدہ جرمن کے خلاف جو ہے جو کچھ کہا رہا تھا جرمنی میں وہ سارا کچھ آ گیا تھا اب تو کلیر ہو گیا ہے کہ دائش جسے مسلمانوں کے ساتھ منصیق کیا گیا جسے کہا گیا کہ یہ مسلمانوں کی تنظیم ہے جسے کہا گیا کہ مسلمان جو ہے پوری دنیا کے اندر دائش کے ذریعے یہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ثابت دائش جو ہے وہ ایک مسلمان ضرور اس میں موجود ہیں لیکن وہ مسلمان جو مسلمان نہیں ہیں وہ مسلمان جو مسلمانوں کا نام وہ شک جو مسلمانوں کا نام استعمال کرتے ہیں لیکن پس پس بردہ ان کے بھارت ہے پھر بھارت کا اشتراہ کن کن کے ساتھ ہے بھارت کی دوستی کن کن کے ساتھ ہے بھارت کن موالے کی خفی ایجنسیوں کے ساتھ ملکے یہ سب کچھ کرتا ہے افغانستان کے اندر شام کے اندر ترکی میں سری لنکا میں ملیشیا میں پاکستان کے اندر تو وہ کرتے ہی کرتا تھا ایون یہاں تاکہ ہمارے جو عرب ممالک جتنے ہیں ان کے اندر دائش جو کر رہی ہے وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کیا کیا کردار ہے اس کا بارت کا کیا کردار ہے بارت وہاں پہ کیا کر رہا ہے کس طریقے سے دہشتگردوں کو سپورٹ کر رہا ہے یہ چیزیں تو بالکل واضح ہو گئی ہیں اور آپ اس چین چیزوں کے سامنے آنے کے بعد اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ دنیا جو پاکستان کے اندر تو پبندیاں لگا دیتی ہے یہاں پاکستان کے اندر تو فوری طور پر دہشتگردی نہیں بھی ہوئی تو دہشتگردوں کو سپورٹ کی پبندیاں لگ جاتی ہیں ہمارے اوپر تو تروال لٹکنی شروع ہو جاتی ہے اب جو ثبوت سامنے آگئے ہیں اب جو ساری حقیقت سامنے آگئی ہے تو اب دیکھنا ہوگا کہ دنیا کی طاقتور ترین قوتیں جو ہیں دنیا میں دہشتگردی کا ہاتھ میں کا جو نام لیتے ہیں اب وہ کیا بھارت پر پبندیاں لگاتے ہیں خاص کا امریکہ جو کہتا تھا ہم دائش کو ختم کرنے چلے ہیں تو پھر دائش کو لے کر چلنے والے دائش کو سپورٹ کرنے والوں کے خلاف کیا اکشن ہوتا ہے اب امتحان عالمی برادری کا ہے